بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب بچوں خیریت سے ہیں جی بچوں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دروش شریف پڑھیں گے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے جی بچوں کل ہم نے حمد کی بلندخانی کی تھی تفہیم کی تھی آج ہم حمد کے حوالے سے ہی کام کرنے جا رہے ہیں اکرا اٹھ دو نوٹ بک میں اور آج ہم کریں گے الفاظ معنی الفاظ معنی کا نمونہ میں آپ کو دکھائے دیتی ہوں اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ عنوان لکھنا ہوگا اور پھر نظم کا نام اور پھر الفاظ اور معنی کی ہیڈنگ یہاں آپ کی نوٹ بک میں بھی اسی طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے جی یہاں اس سے پہلے آپ یہاں پہ فرسٹم میں بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا مارجن لائن لگانے کا دائیں طرف آپ نے ڈبل لائن لگانی ہے ایک انچ فاصلہ پر جس طرح کے یہ میں نے لگائی ہے دائیں سائٹ پہ اس کے بعد بائیں طرف سنگل لائن آپ نے لگانی ہے آدھا انچ فاصلہ پر جیسے یہاں میں نے لگائی ہے اسی طریقے سے آپ نے کام کرنا ہوگا صفحہ نمبر ضرور لکھیں گے یہاں پہ ہم اسلامی تاریخ بھی لکھیں گے اور ہجری تاریخ بھی ضرور لکھیں گے ہر صفحہ پر عنوان لکھیں گے ٹھیک ہے عنوان کیا ہے ہمارا نظم ہے حمد اور اس کے الفاظ معانی ہم کرنے جا رہے ہیں یہاں میں نے تھوڑا سا فاصلہ کم رکھا اور ڈبل لائن سینٹر لائن میں نے ڈبل لگائی ہے اور یہاں پہ تھوڑا فاصلہ زیادہ کیوں رکھا کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے دو سے تین معانی دیئے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معانی تھوڑے لمبے ہوتے ہیں تو جگہ بچانے کے لیے کہ ہم آرام سے کھلا صاف واضح لکھ سکیں اس لیے ہم نے اس طرح کی لائنز لگائی ہیں جی الفاظ معانی ہماری اکرا اردو نمبر ٹو یہاں صفحہ نمبر اکتیس پر الفاظ معانی موجود ہیں یہ حمد کے الفاظ معانی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ کے ہم کام کریں گے لکھیں گے آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے اور پہلا لفظ ہے ہمارا سان ہے انڈر لائن کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بلکل اسی طریقے سے پہلی لائن پہ تو ہم لکھتے ہیں دوسری لائن پہ ہم ایک لائن لگائیں گے اور اس سے نیچے ایک لائن لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں آپ کی نوٹ بک میں دو لائنیں لگائیں ہوتی ہیں ہم جب اس کو انڈر لائن کریں گے کسی بھی چیز کو تو دوسری لائن میں ایک لائن اور ایک لائن اس سے نیچے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم لکھیں گے جی پہلا لفظ ہے ہمارا سانے سانے کا مطلب ہے بنانے والا جی اس کے بعد اگلا لفظ ہے آیاں آیاں کا مطلب ظاہر آپ نے ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے بولنا بھی ہے ٹھیک ہے سانت کا مطلب کاری گری اس طریقے سے لکھیں گے اس کے بعد اگلا لفظ ہے بدولت بدولت کا مطلب سبب سے اور دوسرا مطلب ہے آہ ذریعہ سے ٹھیک ہے یہاں درمیان میں ہم یہ لگائیں گے اس کے بعد اگلا لفظ ہے قرب قرب کا مطلب ہے قریب ہونا نقاط آپ نے الگ الگ اور واضح لگانے ہیں جڑے وے نکتے نہیں لگنے چاہئے اب راحت کے زیادہ معنی ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے پہلا ہے آرام اس کے بعد سکون اس کے بعد چین اس کے بعد لطف اور یہاں پہ آخری معنی ہے اس کا سکھ ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے سائبان سائبان کا مطلب ہے چھت ٹھیک ہے چھے کی یہاں دو چشمیہے میں آنکھیں بند ہونی چاہیے یگانا یگانا کا مطلب واحد یکتا لاسانی اور ایک اور اس کا معنی ہے جس کے جیسا کوئی نہ ہو ٹھیک ہے مارجن لائن سے باہر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا اس کے بعد اگلا لفظ ہے دلکش دلکش کے معنی ہے اچھا لگنے والا اس کے بعد اگلا لفظ ہے تعد تعد کا مطلب فرما برداری اور دوسرا اس کا معنی ہے عبادت جی اگلا لفظ ہے آستان آستان کا مطلب ہے بارگاہ چوکھٹ اور دہلیز جی یہ ہو گئے ہمارے آج کے الفاظ معنی آپ نے اسی طریقے سے اپنی نوٹ بک کے صفحہ نمبر ایک پر لکھنے ہیں اور پھر ان کو اچھی طرح یاد کر کے رف واپی میں دوبارہ لکھیں تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو جائیں شکریہ تاکہ نمبر موسیقی